اس میں ہوش روہ اردو داستانوی عدب کی ایک معروف و مقبول تصنیف ہے فارسی داستان امیر حمزہ کا یہ ایک حصہ ہے اور داستانوی عدب میں یہ ایک نادر نمونہ ہے اس کے خالق سید محمد حسین جاہیں اور یہ ایک اتنی زبردست کتاب ہے کہ میرے خیال میں اس کو اگر کوئی پڑھے تو یہ جو سارے ہیری پورٹر وغیرہ سارے سلسلیں ہیں یہ سب بھول جائیں گے کیونکہ اس سے عالی جو عدب ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ کتاب جو ہے دوبارہ شائع کی گئی ہے اور اس کے خالق ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑا سا اگر ایک پیرگراف پڑھ کے سنا دوں تو آپ کو اس کی لینگویج کا اندازہ ہو کہ کیا لینگویج ہے اور کیا ایک جنگ کا مثال کی طور پر ایک سمائے انہوں نے باندھا ہوا ہے علمداروں نے علم بلند کیا اور دلیروں نے سہرہ کا رخ کیا نکاروں کا شور اور ترہی کی آواز یوں بلند ہوئی کہ زمین آسمان کی طرح لرز گئی یہ سب دشتے کتال میں داخل ہوئے ادھر فولاد رات بر سہر کرنے میں مصروف تھا صبح کو وہ اپنے گینڈے پر سوار ہوا بارہ ہزار ساہروں کو ہمراہ لیا بارہ پتلے تلواریں برہنہ کیے ساتھ چلے ترہیاں پھونکنے لگے گھنٹے اور ناکوس بجنے لگے جب یہ صدا دے کر نقیب کنارے ہوئے فولاد نے گینڈہ اڑایا اور میدان میں آ کر للکارا اے فرقہ نمک حرام آزم دشتے کتال ہو آمادہ جنگ جدال ہو اسے لافزدی کرتے ہوئے دیکھ کر شکیل جادو نے مرکب سے اتر کر دست بستہ سامنے تخت مہجبین کے آ کر اجازت حرپ لی اور سامنے فولاد کے آیا اب یہ جو لینگویج ہے اس لینگویج کو سمجھنا اور پھر اس کی جو ویجول انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کے ذہن میں لانا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس قدر کمال یہ عدب ہے مشرف علی فیروکی صاحب موجود ہیں جو کہ اس کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں اس کتاب کو دوبارہ سے ایڈٹ کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم ویس صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام پر مدعو کرنے کا تینکیو سر آپ نے وقت دیا اس کا تھوڑا سا تارروف اگر کتاب کا اور اسے دوبارہ لکھنے اور شایع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ اگر ہمیں بتا سکیں جی بالکل دیکھئے تلسم حوشروبہ اصل میں داستان امیر حمزہ کے حصہ ہے اور داستان امیر حمزہ اور تلسم حوشروبہ سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کے ذریعے واقف ہیں جو فروسن سے ایک زمانے میں چھپی تھی بادشاہ کا خواب سے شروع ہو کر اور امر کی گرفتاری ایک اور چیز میں وضاعت کرتا ہے لوگوں کے جو نام ہم بچپن سے امرو پڑتے آئے ہیں امرو ایار وہ اصل میں امر ایار ہے اس کی پوری ایک تاریخ ہے لیکن بہرحال میں چونکہ گفتگو میں امر کا لفظ استعمال ہوگا تو میں یہ کلیریفائی کر دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس کو ہم امرو ایار کہتے ہیں یہ وہ ہے تو داستان امیر حمزہ یہ تو بہت مختصر جلدوں میں مقبول جہانگیر صاحب نے لکھ کر شائع کی تھی لیکن اصل میں داستان امیر حمزہ جو ہے وہ دنیا کی طویل ترین کہانی ہے جس کی مکمل جو سائز ہے اس کا ہے چوالیس ہزار صفے چوالیس جلدوں میں ہے اور ہر جلد ایک ایک ہزار صفے کی ہے اور وہ صفات یہ ایسے چھوٹے نہیں ہیں جس طرح اس کتاب کے اندر ہیں بلکہ یہ جہازی سائز کے جس کو بڑا سائز کہا جاتا تھا اور بہت ہی گتھیوی ایک طرح سے لکھائی ہے تو وہ جب اس کو آپ اگر مورڈن رائٹنگ میں لکھیں گے تو وہ پھیل جائے گی میرے خالے کوئی آرام سے پچہ ہزار صفات تک بہرحال تو تلسم حشربہ جو ہے اس داستان امیر حمزہ کا ایک حصہ ہے لیکن اپنی جگہ پر مکمل ہے یہ نہیں کہ اگر آپ تلسم حشربہ پڑھیں تو آپ کو بس بس ایک بنیادی واقفیت چاہیے کہ امیر حمزہ کون ہے جو شروع میں ہی بتا دیا گیا ہے اور امر ایار کون ہے اور اس کے بعد پھر باقی کہانی پوری ایک فینٹیسی ایپک ہے جو کہ ایک تلسم یا ایک میجیکل کنگڈم ہے اس میں یہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ایڈونچرز پیش آتے ہیں تو تلسم حشربہ کا جو اپنا سائز ہے چواریس ہزار صفات جو امیر حمزہ کے ہیں اس میں سے آٹھ ہزار صفات تلسم حشربہ کے ہیں اب آٹھ ہزار صفات جو ہیں وہ ایسی پرانی لکھائی میں لکھے گئے ہیں جس میں الفاظ ملاکے لکھے جاتے تھے کوئی پنکٹویشن نہیں ہوتی تھی زیر زبر پیش کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ بہت پڑے لکھے تھے ان کو پتا تھا کہ کیا لکھا گیا ہے لیکن آج کل کے مارڈن رینڈر کو وہ نہ صرف پنکٹویشن کی ضرورت ہے اس کو ایک مارڈن پرنٹنگ میں پڑھنے کی عادت ہے اور ان کی آسانی کے لیے جو مشکل الفاظیں ہیں اس کی ایک فیرست ہونی چاہیے جو کہ اس کتاب کے اندر شامل ہے تو یہ کتاب جو ہے تلس میں ہوشربہ اس میں یہ تمام لوازمات ان تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے آسان منا دی گئی ہے تاکہ اب جو لوگ ہیں وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں کداروں میں ذرا بات کریں کدار اس کے کون کون سے اہم جی بالکل تلس میں ہوشربہ کے جو سنٹرل کیریکٹر ہے دو ہیں ویسے تو داستان امیر حمزہ صاحب اس کا مین ہیرو ہونے چاہیے لیکن امر ایار اس کا مین ہیرو ہے کیونکہ وہ اپنی ایاری کر کے اور اس کے ساتھ چار اور ایار بھی ہیں اچھا ان کا جو مقابلہ ہے وہ شہنشاہ ساہران یعنی جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب جادو سے ہے اور اس کے پاس بے شمار ساہروں اور جادوگروں کی فوج ہے اور وہ ان کے مقابلے پر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے بھیجتے جاتا ہے اور جب وہ سب ناکام رہتے ہیں یا کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ حجرہ حفت بلا کو کھولتا ہے ترین بلائے ہیں وہ بند ہیں اور وہ پھر ان کے مقابلے پر آتی ہیں تو یہ آپ نے فرمایا جیسے کہ ہیری پورٹر اور سٹرائپ کی بہت ساری امی نے مورڈن فینٹیسیز پڑھی ہیں لیکن ایک اس کو شائع کرنے کا یہ بھی ریزن تھا کہ ہمارے بہت سارے ینگر جنریشن ہیں ان کے لیے پھر یہ اس کو سلیس انداز میں بھی پیش کریں گے جو چھوٹے بچے ہیں تاکہ ان کو دوبارہ سے اس میں دلچسپی ہو اور اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ کچھ کام کریں بے شمار مجھے پروجیکٹس آتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے تلسپی ہوشروبہ کا سکرپٹ لکھیں یا اس کے لیے آپ فلم بنائیں لیکن یہ بہت کمپلیکس چیز ہے اور کئی پروجیکٹس ہیں جن کو میں نے سیریسلی بھی کنسیلر کیا ہے there was also some interest from Hollywood لیکن اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ بہت ہی کمپلیکس undertaking ہے it takes many years اس چیز کا جو اثر ہے وہ بہت آگے تک جائے گا اس کے بارے میں کچھ آپ پڑھنا چاہیں تو ہوشروبہ.com ہے اس پر اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات آپ کو مل جائیں گی میں چھوٹے سے اس میں قطع کلام ہی چاہوں گا ایک آپ نے بات کیا بھی ہیری پورٹر والی بھی جو میں نے بھی شروع میں کہی تھی مطلب اگر ہیری پورٹر سے اس کا کمپریشن کیا جائے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کیا یہ کہنا درست ہے کہ یہ ہیری پورٹر وغیرہ سے کہیں آگے کی چیز ہے یہ تلس میں ہوشروبہ جی بالکل دیکھئے کچھ تو ہماری اپنی محبت ہے اپنے داستانوں سے اپنی کہانیوں سے اور اپنے ہماری بچپن کی یادیں ہوتی ہیں لیکن اس سے قطع نظر جن لوگوں نے بھی پہلے ہیری پورٹر پڑھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی میں میں نے اس کا ایک جلد کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے وہ پڑھی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تو کہیں آگے کی اور کہیں اصل میں دیکھئے ہیری پورٹر ایک بچوں کے لیے فینٹیسی ہے بڑے بھی اس کو انجوئے کرتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اس میں ایک بچے کو انگیج کیا گیا یہ فینٹیسی جو ہے تلس میں ہوشروبہ یہ بڑوں کے لیے لکھی گئی تھی اور اس میں ایک جو کمپلیکس مائنڈ ہے ایک ایڈلٹ مائنڈ ہے اس کو کس طرح انٹرٹین کرنا ہے کئی چیزوں سے وہ اس میں ہے اور ایسے ایسے مہیرال اقل چیزیں ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہم نے جو اتنی سازہ فینٹیسی لٹریچر پڑھا ہے موڈرن یہ اس میں تو کہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو اس میں ایمیجنیشن کی کوئی حد نہیں ہے زبان بہت خوبصورت ہے لوگ کچھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی زبان مشکل ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ والبن کچھ اس میں سے شاید پڑھنا بھی چاہیں گے کہ اس میں جو زبان ہے آپ اس کو پڑھ لیں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے جو اخبار کی زبان ہے اخبار میں ظاہری بات ہے زبان بہت ہی مختوج آج کل ہو گئی ہے لیکن اس کی جو زبان ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو سنتے ہیں داستان گوئی کی کئی پرفارمنس ہوتی ہے ہندوستان میں تو خیر بہت پوپلر ہے یہ یہاں پہ بھی ناپا وغیرے میں اس کے سیشنز اکثر ہوتے رہتے ہیں تو اس میں لوگ جاتے ہیں اسے انگیج کرتے ہیں اور آپ اس کو بیچ سے گئی سے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں آپ کو زیادہ دشواری پیشنی آئی اور کچھ اکاد مشکل الفاظ ہیں تو آپ اس کو پیچھے دیئے ہیں ان کے معنی لیکن اگر آپ ان معنی کو کنسلر نہیں اصل میں آج کل مسئلہ ایک اور ہے نوجوانوں کا مسئلہ نوجوانوں کا یہ ہے کہ وہ بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو لکھنی بھی نہیں آتی پڑھنی بھی نہیں آتی پتہ نہیں پاس کیسے ہو جاتے ہیں بھائی اگر تم انگریزی تمہاری جتنی اچھی ہوگی اتنی طرح تمہاری اچھی جوب ہوگی باہر جاؤ گے سکولرشپ لے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور دوسروں کے سامنے بھی کہ ہمارا بچہ تو صرف انگریزی میں بات کرتا ہے جس سکول میں جاتا ہے وہاں پہ صرف انگریزی سکھائی جاتی ہے تو وہ ایک پورا سوسائیٹی کا سسٹم ہے تو اس پہ پیرنٹس کا بہت زیادہ خصور رہ گیا ظاہری بات ہے ہر آدمی معاش اور روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے ہمارا جس طرح معاشرہ ہے لیکن میرا یہ تجربہ ہے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سٹوریکٹ ڈاٹ کام جس میں بچوں کو جا کے کہانی سناتے ہیں اسکولوں میں اور اس سے ان کو پڑھنے کی تحریک ہوتی ہے جو بالکل انگلیش میڈیم اسکول ہیں جس میں بچے اردو کا واقعی ایک لفظ بھی نہیں بھولتے تو میں وہاں پر گیا اور میں نے کہا کہ آج اب آپ کو ایک کہانی سناوں گا اس میں ایک مچھندر کی کہانی تھی جو سرکس میں کام کرتا تھا پھر چلا گیا وہاں سے میں نے کہا کہ یہ لکھی تو میں انگریزی میں ہے لیکن میں سناتا ہمیشہ اردو میں کیوں کہ مجھے اردو میں کہانی سنانے مزا آتا ہے انگلیش میں مجھے کوئی مزا نہیں آتا ہم اس سے صحیح طرح سنائی جاتی ہے تو بچوں نے کہا نو 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 تو میں نے کہا کیوں تو کہا کہ we don't understand اردو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں میں نے کہا کہانی تو میں اردو بھی سناؤں گا لیکن اور اس کے بعد اگر کوئی تمہیں چیز سمجھ میں نہیں آئی تو پھر پوچھ لینا مجھ سے پوچھ لینا پھر میں نے ان کو زیادہ وقت نہیں دیا اور فوراں کہانی شروع کر دی اچھا وہ مچھندر صاحب کی کہانی تھی سرکس کے نماشیں تھوڑے دیو بات ہسنے لگے میں رک گیا میں نے کہا بھئی کیوں ہس رو تم کو تو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہا کہ نہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہانی سننے لگے مزے سے اس کے بعد انہوں نے جا کے وہی کہانی جو انگلیش میں بھی دستیاب تھی اور اردو میں بھی چھپی ہوئی انہوں نے اردوی کتاب اٹھائی وہاں پہ پیرنٹس آئے انہوں نے کہا نہیں نہیں تم انگلیشی کتاب لو تو دیکھیں ایک کہانی سنانے کے عمل سے ایک پوری سی چینج انہوں نے بچوں کی تنکنگ میں آگئی ان کو کہانی سنمجھ میں آگئی ان کو یہ لگا کہ میں پڑھ سکتا ہوں انہوں نے اردوی کتاب کی طرح پڑھا ہے تو یہ ایک سسٹم ہے جس سے ہم بچوں کو گزار رہے ہیں اس میں بچوں کو صورت نہیں پیرنٹس کا جنیادی جو پرابلم ہے that doesn't lie with the children that lies somewhere else which is problem ہے پیرنٹس کے مائنسیٹ میں کہ ان کو آپ جب انگریزی کی طرف مائل کریں گے تو پھر تو اس نے اردو رہ جانی ہے تو کمال کتاب ہے کور بہت خوبصورت ہے جو دیکھیں تو کور تو بہت ہی خوبصورت ہے واقعی لگتا ہے بڑی محنت سے ڈیزائن ہوا ہے لیکن کتاب کے اندر بھی بہت محنت ہوئی بھی ہے جو مواد ہے اس سے